لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ مرنہ محمد علی شاہ صاحب پپری راجہ نے کہیے کہ بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے بزرگ تھے اور شیعہ کے خلاف یہ بہت بڑے منازم تھے ان کے بیٹے محمد تعیب شاہ صاحب آئے وہ مجھے ملے ہیں ابھی اور یہ میرے معلومات کی حد تک یہ ہے کہ میرے والدین صاحب سے بھی کوئی کتابیں پڑھی تھیں اور وہ خود بھی بڑے ماشاءاللہ عالم تھے اور بڑے بہت 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 عالم تھے اور شیعہ کے خلاف بڑے منازم تھے والدین کی محبت کی وجہ تھے مجھے بھی وہ بلاتے تھے لیکن کہتے تھے بات یہ ہے مکی صاحب کہ تم نے ایک ہفتہ مجھے دینا ہے یہ ایک دن باری دعوت میں نہیں قبول کرتا کہ تم لوگوں کو کوئی اعتبار ہی نہیں کہ اس دن اگر نہ آؤ تو میری تو عزت گئی نا آٹھ دن ہوں گے تو چلو کسی دن تو آ جاؤ گے نا تو پھر وہ آٹھ پر ورام رکھتے تھے ایک ہی اشتہار میں کہ آج یہاں ہے اور کل وہاں ہے اور پرسو وہاں ہے اور پھر بہت ساتھ رہتے تھے ماشاءاللہ اللہ ان کی قبل پر کرو رحمتیں کرے ایک جگہ تقریف فرما رہے تھے میں بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو تقریر میں ان نے فرمایا کہ شیعہ جو ہیں شیعہ ہوتا ہی تب ہے جب تبرہ کرے صحابہ کو گاریاں دے ورنہ شیعہ تو نہ ہوا ایک آدمی بیٹھا تھا اس نے کہا کہ حضرت کھڑا ہو گیا جلسے میں جو مرضی آئے کہ سمدلاتے میں شیعہ ہوں لیکن میں نے کبھی صحابہ کو گاری نہیں دی آپ نے کہا مجمع والوں سے کابل ہو وہ بات سنو تم نے کبھی کتہ گنگا دیکھا ہے اگر کتہ گنگا ہوتا ہے تو میرے سیکھ کہہ رہا ہے کتہ تو گنگا ہوتا ہی نہیں تو اب جناب و بچار مرض بیٹھ گیا رہا ہم سے پھر اس کو جنت نہیں ہوئی بھولنے کی بڑے بہادر آدمی تھے اللہ ان کی قبر پہ کرنے رحمتیں فرمائے ہارے ساتھ تو ان کو بہت اولاد کی طرح پیار تھا نا جی